وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا سيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلاة والسلام عليك يا سيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ خوبصورت محفلِ مِلَادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محترم سید محمد صدیق شاہ صاحب اور رانا انور خان صاحب اور بشیر احمد بیک صاحب ان تمام مرحومین کے قسالِ ثباب کے لئے منقل ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ربِ قدوس اس محفل کو اس صحبت کو اس سنگت کو اس اکٹھ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور تمام مرحومین جن کے عصالِ ثباب کے لئے ہم یہاں بھی جمع ہیں اللہ پاک سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیں اور ہم سب کی جھولیوں کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائیں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا اللہ پاک مجھے حق کہنے ہیں آپ کو حق سننے ہیں اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق کا فرمائیں حضرتِ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ کسی ولی کا کسی بولنے کے کسی کوئی ایک کول ہی یاد کر دیں کسی ولی کا کوئی ایک کول ہی یاد کر دیں اور اگر کسی کا کول یاد نہیں ہو پا رہا تو کسی ولی کا نام ہی یاد کر دیں اللہ فرمایا کہ کام آئے گا کام یہ صوفیاء کا مزاج ہے اولیاء کا مزاج ہے کہ وہ دین کو بڑا آسان کر کے دیش کر دیں مشکل کر دیں کیوں بہت تو خواہ جانے کتنی محبت پر یہ بات کہیں بھی چلو آیتیں یاد نہیں ہو رہی ہیں حدیثیں یاد نہیں ہو رہی ہیں مشکل لگ رہی ہیں نا تو کسی ولی کا کول ہی اور اگر کول بھی یاد نہیں ہو پا رہا تو اس کا زبان پہ کسی ولی کا نام رہے گا اور دن پہ کسی ولی کا نام نقش رہے گا تو یہ نام بھی کہیں نہ کہیں پہنچائے گا بخشش کا نجات کا ہدایت کا فلاہ کا وسیلہ بن جائے گا یہ ولیوں کا مزاج ہے وہ حضرتِ بحلولتانہ کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ اللہ کے ولی میں دنیا دیوانہ کہتی تھی اور جاننے والے دانا کہتے تھے اصل میں دنیا کی نگاہوں میں اکل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگے وہ بڑا اکل مند ہے آج کل پاکستان ایسے اکل مندوں سے بڑا ہوا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگے اور دنیا کے حصول کے لیے اکل لڑائے چالاکیاں کرے مکاریاں کرے سارے اصول ذابطے قائدے دنیا کے حصول کے لیے ہوں اسے بڑا اکل مند کہتے ہیں اور جس کے پیچھے دنیا بھاگے جس کے اسے دیوانہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دنیا کو نہیں تک رہا ہوتا کسی اور کو تک رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں دیوانوں والی تو حضرتِ بحلول کو بھی دنیا کہتی تھی دیوانہ اور جو آہلِ نظر تھے وہ کہتے تھے دانہ تو ریج میں گھر بنا رہے ہیں کس میں؟ حضرت بول دے جاؤ بھئی ٹیم تھوڑا ہی ہوں بہتا نہیں لگا تو قریب سے ملکہ زبیدہ گزری نا اس نے پوچھا کے بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ پوچھا کے بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ تو بابا نے ایک گل کوئی تھوڑی موٹی نہیں کی تھی بابا جی نے کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں کیوں بھئی؟ یہ بھی پروپرٹی ڈیلر نے پر اتحے دے نہیں اکیے دے تجڑی شیہ نا لان دینے پھر پکی لان دینے کیوں بھئی؟ پھر فرد جی تبدیلی نہیں ہوں دی پھر فراد کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں ملکہ نے پوچھا بیچتے بھی ہوں کہاں کتنے میں دس درہ ہوں کتنے میں دس روپے یہ لے رہا ہوں دس روپے میں جنت کا اصل مسئلہ دس روپے کا نہیں اصل مسئلہ اس باسٹے کا ہے جس کے ہاتھوں سے لے رہے ہیں کیوں بھئی؟ ملکہ زبیدہ نے دس درہ دیئے انہوں نے ایک گھر گرا دیا کہاں کہاں جنت میں تمہارا گھر بن گئے ہیں جا کے شوہر کو بتائیں شوہر نے مزاکور آیا خلیفہ حرون رشید نے وہ ایسی بابا بے وکوف سا ہے کیا ایسی دس درم ضائع کر دیا ہے؟ رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھاں جنت میں ٹہل رہا ہے محلات کی لائن لگی ہوئی ہے نیم پلیٹس لگی ہوئی ہیں ایک محل کے باہر لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ سوچا کہ بیوی کا محل ہے چلیں اندر جا گئے ہیں جانے لگے تو روک دیا گئے ہیں کہاں کہ میری بیوی ہے کہاں وہ دنیا میں تھی ہیں یہاں اپنا اپنا یہاں لا تذیرو واضرہ تم وزر اخرہ ہر کسی کو اپنی محنت کا پھل ملے گا آنکھ کھل گئی صبح ہی بڑا گھبر آیا ہوا پریشان کہاں کہ بے کم آج دونوں چلیں گے کل کہاں تھا ضائع کر دیئے آج کہہ رہا ہے اب دونوں گئے بابا جی پھر وہی کام کر رہے ہیں پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہو کہا جنت میں محل بنا رہا ہے بیچو گئے جی بیچوں گا قیمت کیا ہے ایک ہزار دینار در ہم چاندی کا ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے او دستے ہی ہزار کل نہ فرق تو خریفہ صاحب درہ ہل گئے بابا جی انہی میں گئی تو بابا جی نے آگے سے جواب کیا دیا بابا جی نے کہاں کل جنہوں نے لیا تھا نا انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا تھا انہوں نے اور آج جو لینے آئے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں تیاروں ویگ کے لبو گئے جس ہوتا مہنگا اور کسی ولی کا دامن تھامل ہو گئے تو سب وہ کچھ مفت تو خادہ غریب نباز نے کیا فرمایا کہ کسی ولی کہاں کوئی کہ گل میں اس حوال سے دھورا رہے ہیں کہ یاد ہو گئے کیوں بھئی انہ جو احتمام کی تا خرچہ کی تاہت اسی آئے کھانا پکایا تو کوئی فائدہ تھی ہونا چاہیے ہیں کیوں بھئی علم پہلے تھی عمل بات ہے علم ہوئے گا تھی عمل ہوئے گا تو کیا فرمایا خا جانے کے کسی ولی کا کوئی میں نے آج دو دن قول ہی سنانے ہی تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا بڑا ہے تو کسی ولی کا کوئی اور اگر قول یاد نہ ہو تو ولی کا نام یاد کر کر کھا فائدہ ہوگا فائدہ جب کبھی گمراہی کا جادو سرچڑ کے بولے گا نا اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا تو دنیا کی زندگی میں جس کو پکارا ہوگا جس کے نعرہ لگائے ہوگے جس کی محفل میں بیٹھے ہوگی اور جس کے لنگر کا نوالہ اپنے وجود میں اتارا ہوگا کوئی کام آئے نہ آئے وہ درویج لوں اور خدا کی قسم یہ جو سنیوں کے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں اسی وجہ سے کیوں بھئی سنی کے چہرے پہ کوئی وحشت نہیں اور ادھر کا کوئی گزر جائے تو جانور بھی ڈر جائے اور سنی جہاں سے گزر جائے وہاں نور ہی نور ہو جائے مسکراہتے ہی مسکراہتے یہ ولیوں کا فیض ہے اللہ کے پیاروں کی محبت کا فیض ہے اور ویسے بھی یاد رکھیں یہ دو ولی ہوتے ہیں قرآن نے کہا کہ جب بھی سوا تو نرے علم والوں سے نہ کرنا اور پھس جاؤ اور قرآن نے کہا کہ جب بھی تمہیں نہ آتا ہو انکن تم لا لا تعلیم پوچھنا چاہو تو سوال کس سے کرنا کرنا ذکر والوں سے ذکر والوں کی خوبی یہ ہے کہ بس ایک جملہ کہتے ہیں اور بات سمجھا دے پساندے اُلچاندے میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے فیصل آباد میں ایک بزرگ رہے ہیں انہوں نے کسی دن بڑا قیمتی لباس پہنے مہگا لباس اب دیکھنے والے ہر طرح کی ہوتے ہیں تو کسی نے کہا کہ حضرت صاحب بڑا مہگا لباس پہا ہے حضور نے تو کبھی نہیں پہنا تھا حضور نے تو آپ نے کیسے پہن لیا اتنا کمتے لباس شہانہ لباس دربیش کے جسم پر حضور نے تو نہیں پہنا سبحان اللہ ایک جملہ کیا ہے کوئی آیت میں پڑی ہو کوئی حدیث کوئی دلیل کوئی منطق کوئی فلسفہ جواب کی دیتا اللہ کی ولی نے کہا سوال کرنے والے یہ بتا یہ جو پھل اور پھول ہوتے ہیں درخت پر پھل اور یہ کبھی تنے کو نہیں لگتے شاخوں کو لگتے نہیں کہا سمجھائی کیوں کہ پھل اور پھول کبھی کس کو لگتے ہیں سارے درخت کو اٹھاتا کون ہے بولو آدھیوں توفانوں سے پچاتا کون ہے زمین سے خوراک لے کر پتے پتے تک پہنچاتا کون ہے مگر کبھی پھول تنے پہ پھل تنے پہ یہ سارا حسن شاخوں پہ ہوتا ہے اور پورے دخت کو سمالنے والا تنہ ہوتا ہے کہا آمینہ کا لالتنا ہے پوری امت کو سنبھالے ہوئے ہیں پوری امت کو کھڑا کیے ہوئے ہیں پوری امت کو دوام کیے ہوئے ہیں ساری امت کا انحسار اس دنے پر ہے مگر یہ پھل اور پھول یہ آسائش ہیں اور یہ آرام آقا کے لئے نہیں ہیں آقا کے ادنا کیسے گل سمجھے ہیں اگر ہوں دا نرا علم والا پڑھا پھر آئیتاں پڑھا حدیثاں گل پھر اتھے دی اتھے نہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ جب بھی پوچھو تو کس سے پوچھو تو آئیے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ہی قول کس کا بولو ہم انشاءالہ کئی ولیوں کے نام لے لیں یہ کہتے نہیں کیوں بھئی یہ ولیوں کی میرے معنی ہے کہ انہوں نے اپنے ناموں کے ذکر کے لئے ہمیں چنا ہوا ہے کیوں نہیں اپنی محفلوں کے لئے ہمیں چنا ہوا ہے یہ ولیوں کی لچپالی ہے تو غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ خدا کو پانے کے بہت سے راستے ہیں کیا خدا کو پانے کے کوئی سو کلومیٹر والا کوئی پچاس کلومیٹر والا کوئی پچیس کلومیٹر والا اور پیروں کا پیر فرما رہا ہے کہ ایک راستہ ہے زیرو کلومیٹر والا کیوں بھئی چاہیز آگے نہیں تو غوث نے کہا کہ ایک راستہ ہے کہ قدم اٹھاتے ہی مولا سے ملاقات ہو جائیں قدم اٹھاتے ہی مولا راضی ہو جائیں اس کی بارکاہ سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں رحمتوں کی برسات شروع ہو جائیں اتاؤں نبازشات کا سلسلہ شروع ہو جائیں ایک قدم اٹھاتے ہی اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا پیروں کا پیر کہہ رہا ہے جو ساری کائناتوں کو جو دیکھ رہا ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دہ غوث پاپ نے کہا کہ خدا کو پانی کا سب سے مختصر چھوٹا شانٹ راستہ کیا ہے فرمایا وہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے اللہ کے بندوں کو کھلانا کھانا نہیں جو بڑا بدل نہ دیا ہے ہاں 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 دیکھو رہاں گل سمجھ گئے مگر پہلے کی یہ نیت کا نہیں ہونی ہے تو پھر وہ کوئی جکھاؤ گے جیسے مقدر کیا بھی نہیں ہوئے تو غوث پاپ رماتے ہیں کہ خدا کو پانی کا سب سے مختصر راستہ اللہ کے بندوں کو بولو نا کوئی مشکل کام ہے کوئی لازمیتی نے سو نو کھلانا یا پنجان نو کھلانا یا پنجان نو کھلانا ایک نو کھلانا وہ جیسے اللہ دا بندہ تو جتنا مولا خوش کھلانے سے ہوتا ہے پلانے سے ہوتا ہے کسی مجبور بندے کی مجبوری کو دور کرنے سے ہوتا ہے نمازوں سے بھی نہیں ہوتا سجدوں سے بھی نہیں ہوتا مکہ اور مدینے کے حد سے بھی نہیں ہوتا وہ سارا سبر رد ہو سکتا ہے مگر کسی کے موں میں لکمہ ڈالنا یہ کبھی رد نہیں ہوگا قبول ہی نہیں ہوگا تو یہ ہے اصل اسلام اور یہ ہے صوفیاء کا مزار دوسروں کو کھلاؤ کبھی بھوکے نہیں رہو گی کبھی بھوکے حضرت علی کا فرمان ہے علی کا بھی ذکر ہو رہا ہے اہلِ بیعت کا تو خاندان ہی سارا کھلانے والا ہے سارا سارا علی فرماتے ہیں جو بھلا یاد رکھیں علی فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے کیا دعا کرنے کے کوئی مل نہیں لگتا کوئی خرچہ کوئی بل کوئی پانی بجڑی گہ سے اسیدہ لابی ہنانے ہیں نا تو کبولتے ہیں انہیں کرنی ہیں سارا کا مہدہ ساڑھے نمبر مفید کیوں بھئی اجرہ درود پڑھ دے ہوتے کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد مولا تور احمد ناظر فرما حضرت محمد مصطفیٰ پہ چاہے ہوتے پہلے ہی کرنے لیا ہے اسی نئی بھی کمہ کہتے ہیں ہوتے شروع سے کر رہا ہے ہمیشہ کرتا رہے گا پھر ساڑھے نمبر مفید کے نہیں لگے سونے ہاں انہیں درود بھی لیا ہے انہیں درود بھی لیا ہے انہیں درود بھی لیا ہے انہیں کی بھی لیا ہے بولو نا سارا کام تو وہ کر رہا ہے مگر وہ جو کام کر رہا ہے اس کا ذکر ہم نے اپنی زبان سے کر دیا تو پھر مولا فرماتا ہے بندے تو میرا تمہین تیرا یہ میرا بھیجنا بھی میری طرف سے نہیں رہے گا تو نے زبان ہلا بھی اور ایک بار کہہ دیا اللہ مسلی علا محمد میں رحمت بھی بھیجوں گا تیرا نام بھی بھیجوں گا تیرے باپ کا نام بھی بھیجوں گا تیرا پتہ بھی بھیجوں گا فرشتہ پوری تفصیل سے بتائے گا کہ آقا فلان علاقے سے فلان بن فلان نے آپ پہ درود پڑا کم سارا ہوتا تو نمبر ساٹھے کیوں ہوئے جتے پیار ہوئے ہوتے ہی کچھ ہی ہوتا ہے نا کام کوئی کر دا ہے تیشان کیسے دیبان بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بندوں کے لیے دعا کرے گا اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گا کیوں بھی نسخہ ہے کیا نہیں کامدہ نسخہ یاد رکھو گے اس لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رب نغفر لی والے والدی یا ولل مومنین پہلی دعا سکھائی اہدین السراطل کیا مانا مجھے نہیں ہمیں کیا بولا کہتا ہے اپنے لیے نہ مانگو ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں ہی نہ ہو سارے آوازتیں مانگو تجدے مقدر چھوئے گا او دے صدقے تینوں بھی مل جائے گا تو علی فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اسے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت آج تو بات مانگو گے پھر بولو یارو بے نیاز ہو جاؤ مجھے دے کہو مولا اس کو بھی دے دے اس کو بھی دے دے خود بے نیاز ہو جاؤ اور یہی مولا کی صفت ہے وہ بے نیاز بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ بندہ دعا کرے گا بے نیازی بھی آ جائے گی دینے والا بھی بن جائے گا مولا کہے گا بڑا سونا بندہ ہے بندہ صفت میری ہے بندہ مزاج میرا جس میں خدا کا مزاج ہوگا پھر وہ کسی چیز کا محروم ہے گر سنو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سو کی روٹی کھا رہا ہوتا ہے پر مزہ اس میں مرغ و ماہی کھا رہا ہوتا ہے یہ مزید ہوتے ہاتھ کے ہاتھ ہیں نہیں سمجھے مزید ہو اس کے ہاتھ میں ہیں ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ سر رکھ کے سو رہا ہو انگر مزا کم خواب کا آ رہا ہو تو علی کا فرمان یاد رکھیے کہ جو دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے اسے سارے کہہ دیں اسے اپنے لئے اور بولو نا او زبان اون بھی تچوپ ہو جانے نہیں نا کسی نے تچوپ ہون تو پہلے پہلے برد لو تو علی نے کیا کہا کہ جو دوسروں کے لئے اس کو اپنے لئے دعا کرنے کی ضرورت میں فیصل آباز کا ایک واقعہ میں ابھی ہی کہاں آپ کو سناتا ہوں ایوب کالونی یا چھانگرود پہ وہاں کے ہمارے دوست تھے مولانا صاحب تشریف لائے باتیں ہو رہی تھے انہوں نے یہ بات سنائے کی تھی ہمارے محلے میں محفل ناکت کیا تھی تو اس میں عمرے کے ٹکٹ ہوئے ہیں تو ہمارا ایک نمازی عشاء کی نماز کے بعد مجھے ملا اور کہا کہ کالون صاحب میں محفل میں جا رہا ہوں آج بات عمرے کی طرح اندازی ہے تو ہو سکتا ہے میرا بھی نکل آئے تمنہ کرنے میں کیا رکا پھٹا تو کالون صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا یار کیوں اسے کی کرنا اسے انہا بندہ ہونا دو تین ٹکٹ ہے گئے کنوں کنوں آنے آگے سے اس مقتدی کا جواب سنیں نیت صحیح ہونا امام پچھے رہ جاندے مقتدی اگر نکلے اسے بات سے وہ کہا نا ظہوری نے عشق سے چلے ہی نمبر رہ گئے کیونکہ عشق والوں کی نیت صحیح ہو کیوں بھئی اس نے کہا کہ کالون صاحب میں جا رہا ہوں اگر تو میرا ٹکٹ نکل آیا ہے تو سبحان اللہ کیوں بھئی اگر تو تو اگر میرا نہ نکلا کسی اور کا نکلا تو میں خوش ہوں گا کہ میرے بھائی کا نکل آیا ہے یہ ہے فرشتوں مالی سوچ ملکوتی سوچ یہ ہے اصل اسلامی سوچ خدای سوچ کہ دوسرے کی کامجابی پر خوش ہونا ہے یہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اپنے بارے میں تو سارے خوش ہوتے ہیں اس نے کہا کسی اور کا نکلا آیا تو بھی میں خوش ہوں گا کہ میرے بھائی کا نکلا آیا کبھی کسی کی خوشی دیکھ کر گھر دیکھ کر سواری دیکھ کر اچھا کھانا دیکھے کبھی بڑنا نہیں حسد نہیں کرنا خوش ہونا کی مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بھائی کو دیا ہے اللہ ہمیں بھی دے اب کیا ہوا نیت کو پھل لگتا ہے اس نیت کے ساتھ وہ محفل میں گیا محفل ہوئی قرآن گازی شروع ہوئی تو تین ٹکٹوں میں سے پہلا ٹکٹ اسی کا نکلا آیا بولو نیت کا پھل ملا کے نہیں بولو نا اس لئے علی نے کہا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے پہلے قبول ہو جاتی ہے مومن کی اس کے عمل سے پہلے قبول ہو جاتی ہے ٹکٹ نگل آیا پھر ایک کمپنی کی طرف سے سائیکلوں کی قرآن دار وہ قرآن دازی شروع ہوئی تو پہلی سائیکل پہ ہوسی کی نکلی اب وہ گلے میں ہار پہنا سائیکل میں بیٹھا کاری صاحب کے پاس کاری صاحب دیکھو میں کس ننجل سے گیا تھا کس راتے سے گیا تھا اللہ نے ٹکٹ بھی دے دیا ہے دوسروں کے لئے مانگو گے نا اللہ ہمیں بھی دے گا دوسروں کے لئے دعا کرو اسے باقی میں بات کر رہا تھا کہ اسے باقی میں بات کر رہا تھا کہ سب خدا کو پانے کا سب سے چھوٹا راستہ کیا ہے اللہ کے بندوں کو حضرت علی کتنے بڑے نمازی تھے بولو عابد و زاہد تھے تحجد گزار تھے اسلام کے مجاہد تھے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے وہ پہنکا مگر قرآن میں ذکر نہیں آیا قرآن میں ذکر قرآن میں ذکر نہیں آیا علی کا ذکر قرآن میں کب آیا یہ غوثِ آزم بھی تو علی کی اولاد ہیں حسنی بھی ہیں نہیں ہیں پچھوں سب جو علی بول رہے ہیں تو کیا کہا قرآن میں کب ذکر آیا کہ جب تین روزے رکھے افتاری کے وقت تین روٹیاں پکائیں اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں اور این افتاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی اور مانگنے والے نے اللہ کی نام پہ مانگا تو پھر دینے کا کتنا شوق تھا دینے کا کہ یہ بھی نے کیا کہ چلو بہی ایک دے دیتے ہیں دو رکھ لیتے ہیں یا دو دے دیں ایک رکھ لیں اہودہ بھی گزارا ہو جائے ساتھ بھی ہو جائے نہیں دینے کا کتنا شوق تھا تین کی تین اٹھائیں اور سوالی کی ٹھولی میں ڈال دیں اگلے دن بھی تیجے دن بھی آپ پانی پی کے گزارا آپ کی خیال ہے کہ مر گئے بلکہ ایسے جیندے ہو گئے ایسے زندہ ہو گئے کہ کھانے والوں کو آج کوئی نہیں بلا رہا اور کھلانے والوں کے آج بھی نارے لگ رہے ہیں تین دن کھنایا جسم کمزور ادھر علی لڑکھڑاتے دربار مصطفیٰ کو چلے ادھر جبریل پر مارتا ہوا دربار مصطفیٰ کو چلے ادھر علی پہنچے ادھر جبریل پہنچا کہا کہ یا رسول اللہ آج مولا بڑا خوش ہے بڑا خوش ہے مولا فرما رہا ہے یہ میرا مجدان کہہ رہا ہے کہ مولا فرما رہا ہے کہ پہلے تو آیتیں پہلے اتر کی تھیں پھر عمل ہوتا تھا آج تو کمال ہو گیا عمل پہلے ہوا ہے عمل پہلے ہوا ہے آیت باز میں اتری ہے آج تو علی نے ایسا کھلایا کہ کھنانے کو بھی ناز آ گیا آج علی نے ایسی سخابت کی کہ سخابت بھی پامِ اروج پہ پہنچ گئی آج میں آج کتار رہا ہوں اور یہ صرف آیت نہیں ہے قیامت پک میرے علی کے سر کا تاب وَيُتْعِمُونَتْنَعَا وَعَلَا حُبَّهِ مِسْقِينَا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا تو پھر بولی یہ علی کا ذکر قرآن میں کب آیا جب انہوں نے کیا کیا کھانا کھلایا کیا کیا بولو اور کھانا بھی اپنا ختم کر کے اپنا ختم کر کے کھلایا قرآن کی آیت ہے مولا فرماتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ خوشحالی میں بھی خرج کرتے ہیں اور خود غریب ہونا پھر بھی خرج کرتے ہیں کیا بڑا کمال پیسے کی بہتات ہو ریل پیل ہو خرج کرنا یہ بھی بڑا کمال تو ہو بہی پورا پورا ہو بہی کچھ ہے کچھ جمع شدہ وہ پورا پورا بھی پھر پورا ہی دے دیئے تو قرآن نے کہا کہ مومن بندے خوشحالی میں بھی خرج کرتے ہیں اور غربت میں بھی اب میں کہوں گا خوشحالی میں خرج کرنا ہو تو عثمان کو دیکھو خوشحالی میں خرج کرنا ہو ابو بکر کو دیکھو عمر کو دیکھو بیگر صحابہ کو دیکھو اور غربت میں پنگ دستی میں خرج کرنا ہو تو علی کو دیکھو فاطمہ کو دیکھو حسین کو دیکھو یہ شان اہلِ بیت کے حصے اور تیسری بات میں جو عیسو والے سے کرنے لگا ہوں جملہ پھر دور آ رہا ہوں غوث نے فرمایا کہ خدا کو پانے کا سب سے مختصر راستہ کیا ہے اللہ کے بندوں کو بولو اللہ کے بندوں کو آجتے تسری کھا کے جاؤ گے اگیٹ آ کے پر رکھ رہا ہے اچھا اگل سنو کسے میں پھر جو بھی بیٹھے ہوگو شادی میں بیٹھے ہو شادی میں بیٹھے ہو ملاد میں بیٹھے ہو ختم میں بیٹھے ہو کسی قصیب میں بیٹھے ہو پہلے دوسروں کو دو کیوں بھئی اے نہیں کہ پہلے سار یہ بوٹیاں اپنی پریڑ جیں اہن توں لیلا یہ یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ تو ہم نے نفس کو مانا تو مومن نفس کی مانتا نہیں نفس سے منواتا ہے میں آخر میں یہ ٹائم کی ہو گیا بس یہ آخری بات سن لیں خاجہ شمس الدین سے علی رحمت اللہ تعالیٰ پیر سے دیکھیں کہ اولیاء کس طرح بات پھو سمجھا دیں خاجہ شمس الدین سے عالمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک عالم دین آئے عام شخص نہیں دو تین دن آپ کے پاس رہے واپس جانے لگے عرض کے حضور کوئی نصیحت فرمانے کوئی وہ عالم بھی اللہ کے ولی سے کیا لے رہا ہے کیا لے رہا ہے تو یاد رکھیں ولیوں کی نصیحت ایک بھی کام آ جائے بیڑا پار ہو جائے تو کیا کہا مجھے کوئی کیا فرمائیں اب خاجہ صاحب کی الفاظ سے خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ علمہ صاحب اول تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے اپنے سے اب بولو یار بچے اندار بچے نہ نہ بڑھو یہ نہ بڑھا ہو بڑھا ہی رہے ہو بچے دے پھر بچے تو کیا فرمایا کہ اول تو خدا کو اپنے سے اور اگر بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم برابر کا ہی جان لیا کرو کم از کم کچھوں آواز نہیں آرہی لنگر صاحب پورا ملنا انشاءال اول تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھو برنا اب شریعت تو ہل گئی ہے کہ خدا کو برابر عرض کی حضور نصیحت سمجھ میں نہیں آئی فرمایا ایک رات اور ہے صبح سمجھا دیں ولیوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے صرف بتاتے نہیں ہیں کروا کے دکھاتے ہیں یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ روحانیت کے سائنس دانوں پہ روحانیت کے ان کے اپنی ریبارٹریاں وہاں سارے تجربے کرتے بھی ہیں اور کر کے دکھاتے بھی ہیں کہا کہ رات کو رہو صبح بتا دیں گے رات کو رہے صبح ناشتے کا وقت ہوا ایک خادم کو بلائے کہا کہ مولوی صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے ناشتہ لے جاؤں ایک پراتھا اور ایک سوکی روکی جا ایک پراتھا اور ایک سوکی روکی وہ چلا گیا دوسرے کو بلائے کہا کہ جب ناشتہ علامہ صاحب کی سامنے پہنچ جائے نا تو تم بھکاری بن کے چلے جانا اور کہنا اللہ کے نام پہ دے دو پہلے پہنچے ناشتہ ایک پراتھا پھر پہنچ گیا دو جا مولوی صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو پھر مولوی صاحب نے وہ ہی کیتا جو اسی سارے پراتھا رکھ لیا سکی روٹو اللہ دینا اصل مسئل اللہ کے پراتھا کھایا چائے پی ناشتہ مکمل کیا حضور کو رات والی نصیت سمجھا دیں ہمارے سمجھ نہیں آئی سب کچھ تو کر رہا ہے ہو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے کہا کہ اس نے کس کے نام پہ مانگا تھا اگر تم اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھ دیں تو پراتھا اللہ کے نام پہ دیتے سکی روٹی خود کھا دیں اور اگر برابر بھی سمجھ دیں ادو اد کر دیں تم نے مارا کام مارا مال اللہ کے نام پہ دیا اب بتاؤ اللہ کو پوچھا سمجھا برابر سمجھا کہ یہ نیچہ سمجھا صرف اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں بنتا ازانے دینے سے بڑا نہیں ہوتا سجدے کرنے سے اور سر چھکانے سے اس کی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا اس کی بڑائی کا اظہار تب ہوگا جب اس کے بندوں سے ملو گے بندوں کے ساتھ تمہارا اخلاق کیا ہے رویہ کیا ہیں معاملات کیا ہے یہاں آنکے پتا چھلے گا اسے کہا تو اللہ کے ولی نے کیسی بات سمجھ جائے کہ جب بھی اللہ کے نام پہ دو تو اچھا دو وہ تم کس کے نام پہ دے رہے ہو بولو اللہ کے نام پہ آخر میں شیخ سادی کی ایک میں نصیحت کس کی بہت بھوکتے نہیں لگی بہت اچھا بھی نہیں کیا نام بہت صرف ایک بات اور یہ آپ کے لیے اور آج کے ہر پاکستانی کے لیے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بیٹا بیٹھ جاؤ درہ گوھر نہ سن لینا پھر انشاء ایک بادشاہ تھا شکار کے لیے نکلا لشکر کے ساتھ آپ کے پاکستان میں آتے شکار کر شکار کے پیچھے باگ سے باگ سے باگ شاہ اکیلا آگے نکل گیا باگ اکیلا مٹی پڑی ہوئی ہے برا حال ہے اسی حال نے وہ ایک باگ میں پہنچا پیاس لگی ہوئی تھی اب کسی کو کیا خبر کہ یہ بادشاہ کیوں مرنے گا آگے سے مالی آیا پورا تو کہا کہ بابا جی پیاس لگی یہ پانی پناہ باگ تھا اناروں کس کا مالی نے ایک انار توڑا اس کا رس پیالے میں نکالا تو پورا پیالہ پھر گیا پورا پیالہ اس نے پیالہ اس مسافر کو پیش کیا اب جو بادشاہ تھا تو اندر سے بادشاہ ہی تھا لگ نہیں رہا تھا مگر تھا تو بادشاہ اب اس نے دیکھا کہ ایک انار اس کا رس پورا پیالہ پھر گیا تو پیالہ پیتے پیتے نا اندر بادشاہ ہی تکہ بادشاہ بڑا چنگ لیا تو کیوں نہ اس پاکستانی جان لے بادشاہ مادی رمضان کیوں نہ اس صرف خیال آیا کسی کو بتایا ذہن میں نکت خراب ہوئی کہ کیوں نہ اس دوران پورا پیالہ پی گیا کہا کہ یہ بھی پیاس بجی نہیں ایک پیالہ اور اب اس نے اسی سائز کا انار توڑا رس نکالا تو پیالہ بھرا نہیں پیالہ اب بادشاہ نے پوچھا کہ بابا جی پہلے پیالہ بھر گیا پیالہ ایک ہی مالی بھی کوئنٹ نہیں سرکار کہنے لگا اسے تو نہیں بتا کہ یہ بادشا ہے نہ اس نے اظہار کیا مگر کہنے والے بات بابا جی نے کہا لگتا ہے حاکم وقت کی نیت میں فطور آ گیا لگتا ہے حاکم وقت کی نیت میں پھر کبھو پاکستانی وں لگتا ہے حاکم وقت کی نیت میں حاکم وقت کی نیت میں کیا آ پھر مسجدوں کی نماز یں پھر دروز کی میفلیں میلاج کی میفلیں سال کے دو دو عمریں درباروں کی جی گئیں لمبی داریاں ٹوپنیاں پکڑیاں کچھ کام نہیں آتی اگر حاکم وقت کی نیت میں فطور آ جائے تو پھلوں کا رس بھی پورا نہیں رہتا تو برکت کہاں سے آئے گی رحمت کہاں سے آئے گی عدل کہاں سے آئے گا تو یارو جس ملک کے حکمران کی صرف نیت میں فطور آئے وہاں بے برکت ہی ہو جاتی ہے تو جہاں کہ حکمران دونوں ہاتھوں سے لوت رہے ہوں ظلم کر رہے ہوں بیبانی بددیام کی بددلوانی کے مرتقب ہو رہے ہوں تو پھر بولو اس ملک میں اس سر زمین پہ برکت رہے گی وہاں پہ رحمت رات کیوں شکریہ ترپے ہو کہ آج پاکستان میں اتنی مسجدیں ہیں اتنے مولوی ہیں اتنے پیر ہیں اتنا دین کا کام ہو رہا ہے اتنا جماعت ہیں جانوں کی نیتوں میں خلوص نئی ہے لوٹ رہے ہیں لوٹ نئے کا ارادہ ہے اقتدار عوام کی بہبود کے لیے نہیں لیا اپنا کاروبار تو یارو سب سجدے ضائع ہوتے چلے جائیں گے اور ملک بے برکزی کا شکار ہوتا چلا جائے مت سمجھ نہ کہ مگر ظالم ہے تو پیر کے دعا کام آئے گی نہیں ہمارے جو ولی ہیں امام صاحب ہیں برے نیک ہیں ان کی نیکی کام آئے گی بولو نا میں ایک مثال دیتا ہوں جبعے کی نماز ہو رہی ہے مسلح پہ ایک امام ہے پیچھے پانچ ہزار بندہ نماز پر ہو سکتا ہے ان پانچ ہزار میں امام سے بھی زیادہ نہیں ہو کیوں بھئی لیکن مجھے اتنا بتاؤ نماز پڑھ جب امام سے غلط نہیں جائے تو کیا صرف امام کی نماز زائے ہو بلگے ان سے تو غلط نہیں ہو سارے باغ غزو تھے باغ غصر تھے پاگ صاف تھے خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اس پہ سجدہ صاحب ہوگا تو کرنا سب کو پڑھے گا غلطی ایک کولو ہوئی تو نماز سارے آن دی گئی اور اگر امام صحیح ہے پیچھے کسی سے غلطی ہو جائے وہ معاف ہے وہ کیا ہے تو یارو ملک میں بلیوں کی لائن ہی کیوں نہ فائدہ نہیں ہوگا معاشرے کو فائدہ تب ہوگا جب عمر جیسا عدل کرنے والا حکمران ہوگا تو بھیڑی بھی پکڑیاں اٹھانا چھوڑ دیں گے کہ حکمران بڑا عدل کرنے والا ہے ہم کیوں ظلم کریں گل سمجھ آئی بھی تو غوث پاک کا جملہ یاد رہے گا کہ کیا آجائے تو پھر اہاں انہیں نہیں گلت دست دے ہوتے کربل آج مسلمان آج کافران دی جانگ سی بولو پڑو تاریہ ازان ادھر بھی ہوتی ازان نماز ادھر بھی تھی نماز داریاں پگریاں ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے کیا حسین نے کہا نہیں تھا اے جزیدیو پہ چانو میں کون ہوں تقییہ جملہ کافروں سے کہنا بنتا ہے بولو حسین نے کہا میں تمہارے نبی کا نواز ہوں تو پھر جنگ کس بات کی تھی اے جواب دیو جنگ کس بات کی تھی حسین کی جنگ کافروں سے حسین کی جنگ ظالم آز تھی یزید ظالم تھا اس کی نیجت میں فطور تھا حسین نے کہا یزید اگر تجھے مان لیا تو ازانے تو ہوتی رہے گی نمازیں تو ہوتی رہے گی مسجدیں بنتی رہے گی دین کا سارا کام ہوتا رہے گا اگر معاشرے میں عدل نہیں رہے گا برکب نہیں رہے گی انصاف نہیں رہے گا میرے نانا نے جو غلاموں کو اٹھا کر ان کے سروں پہ عزتوں کے آزادیوں کے تاج رکھے تھے وہ تاج قائم نہیں رہے گے مسلمان بڑ جائیں گے ظلیل ہو جائیں گے اس لیے حسین سب سچھ لٹا دے گا وگر ظالم کے ہاتھ میں یہ حسین کی جنگ یہ حسین کا پیغام تھا گل سمجھ جائیں تو حسین کی جنگ کلمے کو بچانے کے لئے نہیں کہ کردار کو بچانے کے لئے عدل و انصاف کو بچانے کے لئے تھی اس لیے کسی نے کہا نا انسانیت کو بیدار تو ہونے 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 ایک رکھشے کے پیچھے نکا ہوا تھا کہ سوتے ہون کو جگانا آسان ہے جاگ دیا نو جگانا ہے بڑا ہے بڑا مشکل کیوں بھئی اے ہی کم تاہر القادمی کرنے ہونے ہونے مزا پڑھانے ہیں او جی درست دیا کرو تقریران کرے کرو علمی دلہ کرے کرو ہے نا ظالمہ دے خلاف نہ بولیا کرو کہ افائدہ ہوا اپنی علمی باتیں کر دیں بولو نا وہ فیصل آباد میں ایک بیفر دی وہ چٹ دے کے آئے مجھے وہ جی بس دین کی باتیں کر نہیں اور کچھ میں بولی چٹ میں جی سے نکال لی میں کہا لی آپ یہ چٹ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گیا آئے گیا اس کی کیا ضرورت پیش آئی پھر میں نے کہا کہ ایک تو میں سید ہوں دوسرا تاہل قادری کا سپائی جب تک ظالموں کو ٹھیک نہ لگائیں نا اندھے انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہر قوم پکارے گی حسین میں صاف کہوں گا حسین مذہب کو بچانے نہیں گیا تھا انسانوں کو بچانے گیا تھا سجدہ کو بچانے نہیں گیا تھا عدل انساف کو بچانے گیا تھا سجدے مسلمانوں کی ضرورت ہیں اور عدل انسان اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں پیاروں محبوبوں سے محبت کرنے ان کی تعلیمات کو اختیار کرنے ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق نہ فرمائے مہارے